بسم اللہ الرحمن الرحیم اینج پر اوبلنے کے لئے رکھ دینا ہے گوش گلنے تک اب تقریباً دو سو گرام ہم دہی لیں گے اس میں ایک چمچ پیسی ہوئی سبز میرچ اور تقریباً ایک ڈیر چمچ پیسا ہوا سبز دھنیا یہ شامل کریں گے تین چمچ پیسا ہوا ادرک اور لیسن ایک چوتھائی چمچ نمک کیونکہ نمک ہم پہلے اپنے گوش میں بھی ڈال چکے ہیں اس لئے یہاں پر صرف ایک چوتھائی چمچ ہم نے ڈالنا ہے اور ایک چمچ سرک پیسی ہوئی میرچ ایک چوتھائی چمچ حلدی پیسی ہوئی کالی میرچ آدھا چمچ ڈالیں گے اور آدھا چمچ پیسا ہوا گرام مسالہ اور ایک چمچ پیسا ہوا خوشک دھنیا آدھا چمچ کٹی ہوئی لار میرچ آدھا چمچ خوشک میتھی اور تقریباً دو سے تین چمچ ہم لیمون کا رج شامل کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ گوش تقریباً ہمارا ستر فیصہ تک گل چکا ہے تھوڑا سائے پھر اس میں پانی بھی ہے تو یہاں پر ہم اس میں اپنا دہی اور مسالے جو مکس کیے تھے وہ شامل کریں گے اور اس کو ہم خوشک ہونے تک اس کو پکاتے رہیں گے اور یہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور گوش بھی ہمارا گل چکا ہے آپ چیک کر لیں اور گوش نہیں گلا تو آپ اس میں تھوڑا اور پانی ڈال لیں اور یہاں پر ہم اس میں قریباً چاہ سے پانچ چمچ گھی یا کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو ہم نے یہاں پر فرائی کرنا ہے اور خوشک کر دینا ہے اس کو کیونکہ ہم خوشک بار بھی کیوں تکہ بنا رہے ہیں اس لئے اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارا خوشک ہو چکا ہے اور گل بھی چکا ہے اچھے طریقے سے اب اس کو ہم سائٹوں میں کر لیں گے اور ترمیان اس کے تھوڑا سی جگہ بنائیں گے اور اس جگہ میں ہم کوئی لوہے یا سٹیل کا چھوٹا سا برطن رکھیں گے اور اس کے اندر ایک جلتا ہوا بڑے سائز کا کوئلہ رکھیں گے اس کے اوپر ہم قریباً ایک چمچ گھی یا کوکنگ آئل ڈال دیں گے جس سے یہ اس کا دھوہ نکلے گا اور اس کو فوراں ہی ہم نے ڈھک دینا ہے اور قریباً دس منٹ ڈال اس کا پر لیں گے لی جے جناب ہمارا مزیدار بارپی کیو بیف تیار ہو چکا ہے کڑاہی میں اور اس کو آپ سپیشل نان یا خمیری روٹی سے کھائیں رائتے کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ